نمسکار دوستو روس اور یکرین کے بیچ یود کو چالیس دن سے زیادہ ہو گئے ہیں اور یہ یود رگروں کا نام نہیں لے رہا ہے اس بیچ اس یود کو لے کر بھارت کا رکھ نیوٹرل رہا ہے اسے لے کر امریکہ جزد دیش کوش نہیں ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ بھارت کھل کر روس کا نیندہ کرے مگر اب یکرین کے بوچہ شہر پر بھارت کا ایک سکت بیان سامنے آیا ہے سہیوکت راست سنگ میں بھارت کے ستھائی پرتی نہیں دی ٹی ایسٹی مورتی نے منگلوار شام کو یکرین کے بوچہ میں عام ناغریکوں کے نرس آرک کی نیندہ کی تھی اور کہا تھا کہ یہ جو بوچہ سے خبر آئی ہے دل کو بھیتر تک جھگ جوڑنے والی ہے اس بیان کو یکرین یود پر بھارت کا ابھی تک سب سے سکت بیان مانا جا رہا ہے کئی لوگ تو اسے روس یکرین یود پر بھارت کے رکھ میں بدلاو کے سنکیت کے روح میں ہی دیکھ رہے ہیں مگر اس بیان میں کہیں بھی روس کا ذکر نہیں کیا گیا ہے بھارت سرکار نے ابھی تک روس کی سیدھے طور پر نیندہ نہیں کیے اور سنگت راست میں جتنے بھی پرستاو آئے ہیں اور مدان ہوئے ہیں سب سے دوری بنائے رکھیے لیکن ساتھ ہی ساتھ سمپربودہ اور شیکتری اکھنڈتہ کا سمان کرنے کی بات کرتے رہے ہیں اور یود کا سمادھان کوٹنیتی اور باتچیت سے نکالنے کا سجاو دیتا رہا ہے بھارت سرکار نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ بھارت پر کوئی پریشن نہیں ہے کوائیڈ کے سدر سے جیسے ہسٹیلیا اور جاپان بھارت کی ستھی کو سمجھتے بھارت کے اس بیان میں جس میں کہا گیا ہے کہ اس معاملے کی سوطنطہ سے جان چونی چاہیے یہ مانگ اس لئے اٹھائے گئی کہ پشمی دیشوں نے تو یہ مان لیا ہے کہ یہ نرسہار روس نہیں کیا ہوگا مگر روس نے بھی اپنا پکش رکھتے ہوئے کہا ہے کہ جب وہ اپنی مرجی سے بوچا شہر کھالی کر کے جا رہے تھے تو وہ اس طریقی حرکت کیوں کریں گے ایسے میں بھارت کو کھل کر اس مدعے پر دنیا کے سامنے اپنا پکش رکھنے کی ضرورت ہے اور بھارت کاموش نہیں رہ سکتا ہے اب دیکھنے والی بات یہ ہے کہ بھارت نے کسی کے بیان کا بھی سمرتن نہیں کیا ہے نہ تو پشمی دیشوں کے مت کا سمرتن کیا ہے نہ ہی روس کے بچاو میں کوئی بیان دیا ہے ایسے میں جو ہونا چاہیے وہ معاملے میں سوطنطر اور نشبک جاچ ہونی چاہیے اور اس کے بعد بھی جو نتیجہ آتے ہیں اس کے حساب سے جمہداری تیہ ہونی چاہیے ایسے میں یہی کہا جا سکتا ہے کہ مدعے میں بھارت ایک طریقے سے نیٹرل ہے مگر میری بچار سے یہاں بھی بھارت نے روس کے بچاو میں ہی بیان دیا ہے روس بھی کہہ رہا ہے کہ یہ پشمی دیشوں کی چارجز ہے روس کو بندام کرنے کے لیے اور روس چاہتا ہے کہ اس کی نشبک جاچ ہوں تو ایک طریقے سے بھارت نے بھی یہی بات کہی ہے کی بوچہ میں ہوئے نرسہار کی صحیح سے جہاں چھونی چاہیے جس سے روس کی مانگوں کو مجھوٹ ملتی ہے